سریح اکترول ایمان کس سے ہے آدمی اسی وقت آدمی ہے جب اس کے شریر میں آتمہ ہے اور آتمہ نکل جائے تو وہ لاش ہے پھر انسان نہیں ہے یہ صدن اسی وقت تک صدن ہے جب یہاں بیدھائک ہے اور بیدھائک اگر یہاں نہیں ہے تو اس صدن کا کوئی اوچت نہیں ہے اور پھر کوئی آسن بھی نہیں ہے اس لئے بیدھائکوں کے مان اور سمان کے ساتھ کھلوار کبھی بھی برداست نہیں کیا سکتا ہے اور سب سے در مرمہت آپ ہوں گے چونکہ آپ کا سٹوڈین ہے ہمارے گارجن ہیں رشتہ داروں کو بچوں کو چھہدر کیواسیوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارا نیتہ جیتا ہے اپنے نیتہ کا نام لے لے کر وہ شہر میں ہو پردیس میں ہو فخر کرتا ہے لیکن پچھلے دنوں میں بیہار کے بیدھائکوں کی پٹائی دیکھ کر بیٹا اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے سرمایہ ہے پڑوسی اپنے پڑوسی کو پہچاننے سے سرمایہ ہے کہ وہ بیدھائک میرے چھہدر کا نہیں دوسرے چھہدر کا بیدھائک ہوگا کیسی حالت ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں مہد ہے میں آسن کو مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری دقیقتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے لکیر کا فقیر اپنے آپ کو بنا لیا ہے چار کروڑ کا بیہار دھائی کروڑ کا بیہار اور بارے کروڑ کے بیہار میں ہم فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں سمجھتا ہے بڑی ہے بیبھاگ بڑے ہیں اس نے صدن کا سمجھ بڑھنا چاہیے صدن کا سمجھ نہیں بڑھنے کے قارن یہ ساری دقیقتیں آ رہی ہیں مہد ہے ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی بچے نے چاکو پکڑ لیا ہے تو چاکو اگر یوں ہی چھیننے کی کوشش کی ہے تو بچوں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں لیکن جب ماں نے چاکو پکڑے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں چاکو کو چھوڑ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائیسے سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک موقع تھا اور آپ سرو پڑی ہے آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے صدن کو دو دن کے لیے تین دن کے لیے اُبلتے ہوئے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا روز اور آکھ روز میں سچائی دب جاتی ہے اگر آپ نے سمیں دے دیا ہوتا سمیں بڑھا دیا ہوتا تو ساید یہ استیٹی پیدا نہیں ہو سکتی تھی میں مشورے کے طور پر کہہ رہا ہوں لیکن میں کہوں گا آخر میں کہ اس بات کو لے کر بہت دنوں تک پریم کسی سے کتنا بھی ہو ہم مردے کو اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اس کو دفنانے ہی میں بھلائی ہماری ہے تو اس کو دفنانے کا اپائے ہونا چاہیے کیونکہ ستہ پکش میں جو لوگ ہوتے ہیں کہا کسی کوئی نے کہ پھلدار ہی کے درخت میں ہوتی ہے پتھروں کی چوٹ نہ ہو جس کو یہ حوصلہ وہ بے سمر ہے یعنی پھل نہیں آئے گا جن کے گود میں پچے ہوتے ہیں اس محلہ کا آچل گندہ ہوتا ہے جو نیسنتان ہوتی ہے اس کے گود کو کوئی گندہ نہیں کرتا ستہ پکش کو چاہیے اپنا بڑا ادار دل کریں اور میں بپش کے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ماف کرنا بڑپن ہے اور غلطی کو ماف کر دینا دوستروں کے یہ بھی بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے تو ہم ان لوگوں کو مٹائے لیکن ایک بات آخر میں کہہ کے جاؤں گا کہ وقت سب سے بڑا منصف ہوا کرتا ہے اگر ہم نے پولیس کے ان بگڑے ہوئے آفسروں کی خیریت نہیں لی یقین انہیں کبھی آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ بیدھائی کو پیٹو میں سرکار کو بھی نہیں کہوں گا کہ سرکار کا کوئی منطری کہے گا کہ بیدھائی کو پیٹو نہیں وہ کہا جاتا ہاں کہا تو ہلقوم پکڑ لیا تھوڑا سا ان کو کہا کہ کرایسس کو مینٹین کرو مارسل کو مدد کرو تو مارسل کو مدد کرنے کے بجائے جو پولیس اور نیتا کے درمیان میں دشمنی ہے پولیس نے اس کو موقع مانا مہدے مہیلا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کھید کا بھی سہ ہے پورے صدن کو کھید بیٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے صدن کو کھید بیٹ کرنا چاہیے اور اس مردے کو دفنہ دینا چاہیے اور ہمارے سینئرز جو فیصلہ کریں ہم سب کو سہمت ہونا چاہیے آپ کا نینہ آخری نینہ ہوگا اپنے دل کے بھراز کو سب لوگ مٹا لیں بہت بہت دھنوال